حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کی خوش دامن سرداران نوجوان آنے جنت کی دادی جلیل القدر جرنیل صحابی رسول حضرت جعفر تیار علیہ السلام کی والدہ ابتدائے اسلام کے کٹھن حالات میں نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والی ایک عظیم خاتون جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں جیسا پیار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے حفاظت کی جیسے انسان کا دل سینے میں محفوظ ہوتا ہے جن کا نصب نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے جن کے لیے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ میری ماں فاطمہ بنتِ اصد کو بخش دے سیدہ فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم پانچ سو پچپن عیسوی میں مکہ کی قبیلہ بنی حاشم میں پیدا ہوئیں آپ سلام علیہ کا نصب حاشم کے ساتھ نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اس لحاظ سے آپ نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ میں پھپی لگتی ہیں آپ سلام علیہ کا عقد بنی حاشم میں ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوا تھا اس لحاظ سے آپ سلام علیہ نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بھی ہیں نبی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام کے سپورت ہوئی تو حضرت پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگے داشت کا فریضہ سر انجام دیا اسی وجہ سے حضور پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امہ جان کہہ کر پکارا کرتے تھے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن لڑپن اور جوانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شفقت و محبت میں کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی جب کفار مکہ دعوت اسلام دینے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کا بطیرہ اختیار کیا تو ایسے حالات میں اپنے شوہر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معابنت کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا محبت آمیز سلوک کیا جیسا کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرتی ہے جب کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بنی حاشم کو شہب ابی طالب میں مخصور کیا تو وہ تین سال کا عرصہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے انتہائی صبر و تحمل سے گزارا اور ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار بیٹے حضرت طالب علیہ السلام حضرت عقیل علیہ السلام حضرت جعفر علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام جبکہ دو صاحبزادیاں سیدہ امہانی اور سیدہ جوانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہ صرف اسلام کی ابتدائی آغوش ہے بلکہ تا قیامت دینِ خدا کی حسار بندی کا فریضہ بھی اسی خانوادے کا عزاز ہے اور ریکزارِ کربلا سے لے کر وادیِ فخ بغداد و شراز اسفہان و ساوہ نیشہ پورد اور دیگر مقامات پر اسلام کی حاطر نوکے سنا کی زینت بننے والی اولاد سیدہ فاطمہ سلام علیہ السلام کی ہی ہے بانیِ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محافظِ اسلام حضرت علی مرتضی علیہ السلام آپ سلام علیہ السلام کے ہی گھر پر پروان چڑھیں آپ سلام علیہ کے پوتے سانحہِ کربلا کے پہلے شہید ہیں اسلام کے عظیم جنرل حضرت جعفرِ تیار علیہ السلام آپ ہی کے فرزند ہیں کہ جب حضرت جعفر علیہ السلام کے بازو جنگِ موتا میں کٹ گئے تو آپ علیہ السلام نے پرچمِ اسلام دندانِ مبارک سے بلند رکھا آپ علیہ السلام اسلام کے واحد شہید ہیں جنہیں زبانِ رسالت نے تیار کا لقب اطا کیا سیدہ فاطمہ سلام علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی علیہ السلام تھے آپ علیہ السلام کا ظہور بھی اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے سیدہ فاطمہ سلام علیہ حکمِ الٰہی سے اپنے گھر سے نکلیں اور خانہِ کعبہ تشریف لائیں غلافِ کعبہ پکڑ کر دعا مانگی پروردگار میں تجھ پر تیرے رسولوں پر اور تیرے صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں اپنے جد ابراہیم کے فرامین پر یقین رکھتی ہوں جنہوں نے خانہِ کعبہ کی تعمیر فرمائی اس گھر کے میمار کے واسطے اور میرے آنے والے بچے کے واسطے جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور میرا محافظ و مددگار ہے میں تجھ سے التجاہ کرتی ہوں میرے لیے یہ وقت آسان فرما میرا یہ بچہ تیرے جلال و عظمت کی نشانی ہے سیدہ فاطمہ سلام علیہ توافہ کعبہ کرتے ہوئے جب رکنِ یمانی کے سامنے پہنچیں تو دیوارِ کعبہ رکنِ یمانی کے مقام سے شک ہو گئی بی بی اندر تشریف لے گئیں تو دیوار برابر ہو گئی بی بی تین دن کعبہ میں قیام فرما رہی خورانِ جنت آپ کی خدمت پر معمور تھی حضرت حووہ حضرت مریم حضرت آسیہ اور عمِ موسیٰ تشریف لائیں اور خدمات سر انجام دیں فردوسِ بری سے آپ سلام علیہ کی خوراق بھیجی جاتی تھی حضرت علی علیہ السلام باند آنکھوں اور سر بسجود حالت میں تشریف لائیں چوتھے دن رکنِ یمانی سے دیوار پھر شک ہوئی اور بی بی صاحب زادے کو ہمراہ لیے کعبہ سے باہر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلق نے یہ موجزہ دیکھا سیدہ فاطمہ سلام علیہ ریاست عبادت زہد و تقویہ اور طہارت کے بلند درجہ پر فائز تھی سترہ برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے اور چھپن برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں گزارنے کے بعد چار ہجری با مطابق چھے سو چھبیس عیسویں سات رمضان المبارک سیدہ فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے اممہ جان اللہ آپ کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے میری والدہ کے بعد کتنی بار آپ خود بھوک ہی رہیں اور مجھے سیر کیا لباس دیا کھانے کے لیے اشیاء پراہم کی یقیناً آپ کا یہ عمل اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تھا جب آپ سلام علیہ کی قبر تیار ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خود اس لہد میں اترے اس کا جائزہ لیا پھر خود اس میں لیٹ کر دیکھا اور اپنے دست مبارک سے انہیں لہد میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی کمیز بی بی کے کفن میں اس لیے شامل کی ہے تاکہ انہیں جنت کا لباس پہننے کے لیے اتار کیا جائے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے سیدہ فاطمہ بنت اصد تاریخ اسلام میں انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہیں ذاتِ واحد پر ایمانِ کامل اور تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی بسر فرمائی بی اے کرام اور ان پر نازل ہونے والی کتب اور روایات پر یقین رکھتے ہوئے عمل پیرا رہیں بی بی فاطمہ سلام علیہ مستجابل دعوات تھی اور آپ سلام علیہ کے دہنِ اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات سریع و لسر اجابت رکھتے تھے چار دیواری میں زندگی بسر کر دینے والی آپ سلام علیہ ایک مثالی خاتون تھی آپ سلام علیہ پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام یہ عزاز آپ سلام علیہ کے ہی لیے ہے کہ آپ حضرت ابو طالب علیہ سلام کی زوجہ ہیں حضرت علی علیہ سلام کی والدہ ہیں اور بارہ اماموں کی جدہ ہیں لیواز 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 اور سلام کود